بسم اللہ الرحمن الرحیم امت تصدیق فہوا علا قول الحکمائی عبارت عن الحکم المقارنی للتصورات کل ہم لوگوں نے تصور کے حوالے سے پڑا کہ تصور کس کو کہتے ہیں آج ہم علم کی دوسری قسم تصدیق کے بارے میں بات کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو تصدیق سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ کس کو کہا جاتا ہے تو تصدیق وہ علم ہے جس میں حکم لگایا گیا ہو تصدیق وہ علم ہے جس میں حکم لگایا گیا ہو اب یہ حکم خواہ اس بات میں ہو یا نفی میں ہو جیسے ہم نے کہا زید قائب زید کھڑا ہے تو یہاں پر جو حکم لگایا گیا ہے وہ اس بات میں ہے یا نفی میں لگایا گیا ہو جیسے لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا زید نہیں کھڑا ہے تو یہاں پر جو حکم لگایا گیا ہے وہ نفی میں ہے اب تصدیق جو راجع قول کے مطابق چونکہ تصدیق کی یعنی تصدیق کس کو کہیں کن چیزوں کا نام تصدیق ہے اس کے اندر حکمہ اور امام رازی کا اختلاف ہے جس کو ابھی ہم تفصیل سے پڑھنے والے ہیں لیکن میں آپ کو راجع قول پہلے بتانا چاہوں گا جو اصل تصدیق ہے وہ کیا ہے تو تصدیق چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہے یعنی تصدیق کے لیے کتنی باتیں ہونا ضروری ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں تو تصدیق کے لیے چار باتوں کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے موضوع کا تصور جس کو محکوم علی کہا جاتا ہے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں زیدن عالیم تو زیدن عالیم کے اندر زید جس کو مصند علی کہا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں محکوم علی کہا جاتا ہے اور منطق کی اسطلاح میں اس محکوم علی کو موضوع کہا جاتا ہے اور قائم جس کو کہ مصند اور محکوم بھی کہا جاتا ہے یہ منطق کی اسطلاح میں منطق کی اسطلاح میں اس کو محمول کہتے ہیں تو تصدیق کے لیے چار چیزوں کہونا ضروری ہے موضوع کا تصور محمول کا تصور دو چیزیں اور تیسری چیز نسبت حکمیہ کا تصور نسبت حکمیہ کیا ہے یعنی موضوع اور محمول کے درمیان میں جو نسبت ہے جسے ہم نے کہا زید کھڑا ہے تو قیام کی اسناد جو زید کی طرف کی گئی ہے ان دونوں کے درمیان میں جو تعلق ہے اس کو نسبت حکمیہ کہا جاتا ہے اور اس کا دوسرا نام نسبت خبریہ تامہ ہے تو تین چیزیں ہوئیں اور چوتھی اور آخری چیز جو تصدیق کے لیے ضروری ہے وہ ہے یقین وہ ہے یقین جس کو ہم حکم کا نام دیتے ہیں تو چوتھی چیز جو ہے وہ ہے حکم تو یہ چار چیزیں تصدیق کے پائے جانے کے لیے ضروری ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز نہیں پائی جاتی ہے تو وہاں پر تصدیق کا وجود نہیں ہو سکتا میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں چائے جس کو ہم پیتے ہیں تو اس کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ چائے کے لیے ضروری ہے کہ دودھ ہو پتی ہو شکر ہو اگر ان تینوں اجزہ میں سے کوئی جذبی پوٹ ہو جائے تو اس کو چائے نہیں کہا جائے گا اسی طرح سے تصدیق کے لیے محکوم علیہ کا تصور محکوم بھی کا تصور نصوات حکمیہ کا تصور اور حکم کا ہونا ضروری ہے اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی پوٹ ہو جائے تو اس کو تصدیق نہیں کہا جائے گا تو یہ تصدیق ہے ان چار چیزوں کے مجبورے کنا تصدیق ہے اب چونکہ امام رازی نے تصدیق کس کو کہا اور حکمہ نے تصدیق کس کو کہا تو ہم اس بات کو سمجھنے والے ہیں تو شروع کرتے ہیں ہم فرماتے ہیں کہ رہی تصدیق تو وہ حکمہ کے قول کے مطابق حکمہ سے مراد یہاں حکمہ یونان ہے چونکہ جو منطق علم ہے اس کا جو وجود ہوا وہ سب سے پہلے یونان میں ہوا یونان سے ہی یہاں تک پہنچا ہے تو حکمہ میں آپ نے میں نے پہلے بھی بتایا تھا درس نمبر اول کے اندر کہ حکمہ عرستو ہے وغیرہ وغیرہ اور بھی سارے لوگ ہیں تو یہاں پر حکمہ سے مراد ہے حکمہ یونان حکمہ حکم کی جمع ہے تو تصدیق یہ حکمہ کے قول کے مطابق عبارت عن الحکم المقارن للتصورات یہ اس حکم کا نام ہے جو کہ تینوں تصورات سے ملا ہوا تینوں تصورات کون سے وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتائے اب اس کا سمرہ یہاں پر ظاہی ہوگا جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے تو میں نے آپ کو چار باتیں بتائی محکم علیہ کے تصور محکم بھی کے تصور نسبت حکمیہ کا تصور محکم 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 یہاں پر اصل ہے تو جب ان تینوں تصوروں کے ساتھ حکم مل جائے گا یعنی یقین آ جائے گا تب جا کے کوئی بھی شرح تصدیق بن سکیں ہکم آگے بھول کے مطابق تو کہتے فر تصور 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 جو پہلے والے شرط لی وجود تصدیق یہ تصدیق پائی جانے کے لیے شرط ہے تو اب یہاں سے پتا چلا کہ شرط پائی جائے گی تو مشروط پائی جائے گا اگر یہ تینوں تصور پائی جاتے ہیں تب تصدیق پائی جائے گی تب حکم پائی جائے گا اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی فوت ہو جاتا ہے تو مشروط بھی جو تصدیق حکم وہ بھی فوت ہو جائے گا اور اسی بنیاد پر چونکہ تینوں تصور تصدیق کے وجود کے لیے شرط ہے تو اسی وجہ سے تصدیق نہیں پائی جاتی ہے بغیر تصور کے تصور یہ تینوں پائی جائیں گے تب جا کے تصدیق کا وجود ہوگا تو یہ قول تھا حکمہ کا اب ہم بات کریں گے امام رازی کے قول کی وہ دیکھتے ہیں امام رازی کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں وَالْإِمَامُ الرَّازِ يَقُولِ اِنَّهُ عِبَارَةٌ امام رازی کے قول کے مطابق ایسا نہیں ہے بلکہ وہاں پر ان چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام تصدیق ہے ان چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام یعنی حکم اور تینوں تصورات وہی کہتے ہیں امام رازی فرماتے ہیں کہ تصدیق نام حکم اور تینوں تصورات کے مجموعے کا ہم مثال دے کے سمجھاتے ہیں امام رازی فَإِذَا قُلْتَ زَيْدٌ قَائِمٌ پس جب آپ نے کہا زَيْدٌ قَائِمٌ وَأَزْعَنْتَ لِقِیامِ زَيْدٍ اور آپ نے زید کے قیام کا یقین بھی کر لیا تحصر لکا حلوم ثلاثت تو آپ کو یہاں پر تین علم حاصل ہو جائیں گے اب وہ تین علم کیا ہیں تو دیکھیں احد حَلْمُ زَيْدٍ ان تین علوم میں سے پہلا والا ہے زید یعنی موضوع قائم وَثَانِحَا اِدْرَاقُ مَعْنَ قَائِمِ اور دوسرا قائم کے مَعْنَ قائم یعنی قائم کے مَعْنَ کا ادْرَاق جو کہ محمول ہے وَطَالِطُوا اس بات کے اندر جو مَعْنَ رابطی ہے فالسی میں اس کو ہست سے تعبیر کرتے ہیں جیسے ہم نے کہا زید قائم ہست زید کھڑا ہے تو یہ اس بات کے اندر ہے اور زید قائم نیز یہ نفی کے اندر ہے تو یہ مَعْنَ رابطی ہے وہ ہے وہ نہیں پھر ہندی یا اور جو قردو کے اندر ہے تو مَعْنَ رابطی کو ہے اور نحی سے یعنی اس بات میں ہے سے تعبیر کیا جاتا ہے اور نفی کے اندر نحی سے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ تیسرا علم جو ہے مَعْنَ رابطی کا ہے اب فرماتے ہیں یہ جو مَعْنَ رابطی ہے امام راضی فرماتے ہیں یہ جو مَعْنَ رابطی ہے وَيُقَالُ لِحَادَ المَعْنَ الْحُقْمُ تارتن اس مَعْنَ رابطی کو کبھی تو حکم کہا جاتا ہے وَنْ نِسْبَتُ الْحُقْمِيَةُ اُخْرَا اب اس سے اُخْرَا سے پہلے اس کی محصوف محضوف ہے یعنی تارتن اُخْرَا اور اسی مَعْنَ رابطی کو کبھی نسبت حکمیہ کہنی جاتا ہے تو پتا چلا کہ حکمہ کے قول کے مطابق تصدیق کے لئے جو تینوں تصورات ہیں وہ شرط ہیں اور امام رازی کے قول کے مطابق تینوں تصورات اور حکم کے مجموعے کا نام تصدیق ہے فَإِذَا اَتْقَنْتَ مَعَلَّمْنَاكَ فَعَلًا پس جب آپ کوئی یقین ہو گیا جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں امام رازی کے اور حکمہ کے قول کے بارے میں فَعَلًا تو اب آپ یہ جاننے اَنَّ الْحُكَمَاءَ يَزْعَمُونَ اَنَّ الْتَصْدِيقَ لَيْسَا إِلَّا اِدْرَاقَ الْمَعَلَ الرَّابْطِي تو آپ یہ جان لیں کہ حکمہ کا یہ اعتقاد ہے کہ تصدیق وہ معنی رابطی کے ادراق کا نام ہے یعنی جو معنی رابطی ہے جیسا ہم نے کہا زید کھڑا ہے تو یہ ہے جو معنی رابطی ہے تو اس کے یقین کا نام زید کے قیام کے یقین کا نام تصدیق ہے یہ حکمہ کا اعتقاد ہے وہی کہتے ہیں کہ حکمہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ تصدیق نہیں ہے مگر معنی رابطی کا ادراق اور امام رازی اعتقاد کرتے ہیں کہ تصدیق وہ ادراقات سلاسہ کے مجموعے کا نام ہے امام رازی یہ گمان کرتے ہیں کہ تصدیق وہ تینوں تصورات کے مجموعے کا نام ہے مراد محکوم علیہ کا تصور یعنی موضوع کا تصور محکوم بھی یعنی محمول کا تصور اور نسبت حکمیہ کے ادراق کا تصور یعنی نسبت حکمیہ کا ادراق جس کو حکم سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کا نام حکم رکھا جاتا ہے اب یہاں بظاہر عبارت کے اندر تھوڑا خلل نظر آتا ہے وہ خلل یہ ہے کہ امام رازی نے فرمایا کہ تصدیق نام ہے حکم اور تینوں تصورات کے مجموعے کا لیکن جب ہم نیچے آکر دیکھتے ہیں ولی امام ایزامو سے تو پتہ چلتا ہے کہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام تصدیق ہے ادراقات سراسہ کے مجموعے کے نام تصدیق ہے اور جہاں امام کا قول عبرن نقل کیا وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ حکم اور تینوں تصوروں کے مجموعے کا نام تصدیق ہے تو یہاں پر ہم جواب دیں گے کہ وہاں پر حکم کو فردن ذکر کیا ہے ترہاں ذکر کیا ہے اور یہاں پر جو امام رازی نے بیان کیا ہے وہ جب ہے جبکہ نسبت حکمیہ کا یقین ہو جائے تو یہاں پر حکم کو انہوں نے نسبت حکمیہ ہی کے اندر بیان کر دیا اس لحاظ سے انہوں نے ادراقات سراسہ کا چونکہ وہاں پر نسبت حکمیہ کا الگ ذکر کیا تھا اور حکم کا الگ ذکر کیا تھا اور یہاں پر امام رازی نے نسبت حکمیہ کے اندر حکم کا اعتبار کیا ہے یعنی نسبت حکمیہ کے اندر یقین کا اعتبار کیا ہے اس لحاظ سے یہ برمایا کہ تزدیق تین ادراقات کے مجموعے کا نام ہے نسبت حکمیہ تصور اور تزدیق کے اقصام ہیں ان کے تعلق سے آگے بات کریں گے تو آپ لوگوں سے ہی اعتماد سے کہ آپ ان احکام کو ان قوانین کو مثالوں کے ذریعے اگر واضح کریں تاکہ اور اچھے سا آپ کو مفہوم ہو جائیں اور آپ سے اعتماد سے کہ چینل کو آگے سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ سے فائدہ حاصل کرسکے موسیقی